نومبر 2020 سے قطر میں فوٹبال ورلڈ کپ کا آغاز ہو رہا ہے قطر میں ہونے والا فوٹبال ورلڈ کپ ایسا ایونٹ ہے جس میں کافی کچھ پہلی بار ہو رہا ہے 20 نومبر سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ کے بارے میں چند باتیں جان لے جو ماضی کے ورلڈ کپ ایونٹ سے اسے مختلف بناتی ہیں 1930 میں پہلا ورلڈ کپ جنوبی امریکہ ملک یوروگوئے میں ہوا تھا اور اب تک 21 ٹورنمنٹ 2018 کے روس میں ہونے والے ورلڈ کپ تک کا انقاد ہو چکا ہے یہ ایشے میں ہونے والا دوسرا ورلڈ کپ ہے پہلا 2002 میں جنوبی کوریا اور جاپان میں ہوا تھا جبکہ مشرقی وستہ میں پہلی بار اس ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے اب تک یورپ 11 بار ورلڈ کپ کی میزبانی کر چکا ہے جنوبی امریکہ 5 بار شمال امریکہ 3 اور افریقہ نے ایک بار اس ٹورنمنٹ کی میزبانی کی ہے یہ فوٹبال ورلڈ کپ کی تاریخ کا پہلا موقع ہے جب اس کا آغاز موسم سرما میں ہو رہا ہے قطر میں موسم گرمہ کی صدد کو مدنظر رکھتے ہوئے ایونٹ کی تاریخوں کو مائی جون یا جولائی کی بجائے نومپر میں منتقل کیا گیا تھا ریپورٹس کے مطابق قطر نے دوزار بائی کے فوٹبال ورلڈ کپ کے لئے اسٹیڈیمز کی تعمیر سمیت انفرسٹرکچر منصوبوں پر دو سو ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیا ہے اس کے مقابلے میں دوزار اٹھارہ میں روس نے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لئے دس سے پندرہ ارب ڈالر خرچ کیے تھے اس طرح دوزار بائی کا ایونٹ اب تک کمین کا ترین ایونٹ ہے